اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت افسوسناک واقعہ شیئر کرنے لگا ہوں میں نے کہا چلو اس پر ہی بھی لوگ آج بنا دیتے ہیں یہ پہلی طریقہ واقعہ ہے یکم دسمبر کا یہ واقعہ ڈیج کھوٹ سے جلندر کو جائیں تو جلندر کے ساتھ ہی ہے چک نمبر دو سو کھاتر ریوے پڑھولیاں والا یہاں کا واقعہ ہے یہاں ایک تاہر نامی آدمی تھا جو حکمت کرتا تھا اس کے ایک بیٹا پانچ بیٹیاں جس میں سے بیٹا نو سال کا پچھلے برہن ریوے لول کو جھنڈا لگانے چھت پر چڑھنے لگا یہاں سے اس کو کرنٹ لگا یہ ہارٹڈ ہے تو ہوا اللہ علم وفات ہو گیا دو بیٹیاں ایک مامو کے گھر ایک چاچو کے گھر تھیں اور اس کے پاس تین بیٹیاں اور جو تھی اس کی بیوی نحید اس کے پاس تھی اس نے لوگوں کا تین لاکھ روپیہ کرز دینا تھا اور اوپر سے مہنگائی بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے وہ بہت سکتان بہت تھا اور اس نے خودکشی کرنے کا ارادہ کیا اس نے یکم دسمبر کو رات کو چاروں ایک نحید بیوی تین بیٹیاں تھارہ سال کی رئیسہ سترہ سال کی ہیبہ اور بارہ سال کی زہرہ جن کو نیت کی گولیاں رات کو دے کر سلا دیا گیا رات کو اٹھا اور اس نے ہتھوڑی لی اور ان چاروں کے سر کو چل دیا یہ کتنا درندہ صفت انسان تھا جس کو ہتھوڑیاں سر پر مارتے ہوئے بھی ترس نہیں آیا عام انسان یہ واقعہ سن کر بے حد پریشان ہو جاتا ہے لیکن اس درندہ صفت انسان کو ہتھوڑیاں سر میں مارتے ہوئے بھی ذرا بھر بھی خوف نہیں آیا اس کے بعد اس نے خود بھی گندم کی گولیاں جو کنک میں رکھتے ہیں وہ کھانی صبح کا فجر کا ٹائم ہوا محجد میں چلا گیا اس کا بڑا بھائی وہاں سجاد تھا اور امام آجتہ اور ان کو سارا واقعہ سنایا کہ میں نے چاروں کو مار دیا ہے اور خود میں نے گندم کی گولیاں کھا لی ہیں اور ایک خط لکھ کر رکھ دیا ہے اس خط میں اس نے لکھا کہ میں نے یہ قدم اس لئے اٹھایا کہ میرے سر پر کرز بہت زیادہ تھا اور بچوں کو میں نے اس لئے اور بیوی کو اس لئے قتل کر دیا ہے مار دیا ہے کہ لوگ ان کو تنگ نہ کریں اس کے بعد اس کے بھائی سجاد اور امام محجد نے اس کو فیصلہ بعد حصفتال پہنچایا حصفتال پہنچایا تو وہاں وہ خود بھی دم توڑ گیا بتایا جاتا ہے کہ اس نے گاؤں کے کچھ چند آدمی تھے جن کے پیسے دینے تھے شعیب نامی ایک آدمی تھا جس کا ایک لاکھ دینا تھا محمود خان صاحب جس کا پچیسزار دینا تھا افتخار صاحب جن کا پچیسزار دینا تھا احمد وسیم صاحب جن کا پچیسزار دینا تھا اور رانہ عرفان صاحب جن کا پچیسزار دینا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان تھا اوپر سے مہنگائی بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے وہ خود پشی کرنے پر مجبور ہوا اور ساتھ ہی اس نے چار جانیں بھی لے لیا ایک بیوی تین بیٹ یہ بہت دلخراش واقعہ ہے جس کو سن کر بندے کا دل کچھ نہ پوچھیں بس مجھے بھی روناتا ہے یہ واقعہ سن کر وہ بہت درندہ صرف انسان تھا جس نے سر میں تھوڑیاں مار کر ان کو قتل کر دیا اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے آمین سمہ آمین اسلام علیکم